اب یوگی کے راج میں معصوموں کی موت کا سلسلہ بھی جاری ہے موت کا تانڈا وہ بھی بھی چل رہا ہے پچھلے دو دن میں پیتیس اور معصوموں کی موت کے بعد اسپٹال میں سنناٹا ہے موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ماں کی آنچوں سونی ہوتی جاری ہے پچھلے پندرہ دن میں قریب سو بچوں نے زندگی کی آنخری سانسے گنی ہیں بچے مر رہے ہیں موت پر ماتم پسرا ہوا ہے پچھلے دنوں ایک دن میں تیس بچوں کی موت پر لیپا پوتی بھی کی گئی سب ہی اپنے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نصر آئے لیکن ایک رپورٹ سے لاپروہی کی پول کھل گئی ڈی ایم رپورٹ میں کئی اہم خلاصے ہوئے ہیں جس میں صاف ہوتا ہے کہ بچوں کی موت لاپروہی کی وجہ سے ہوئی ہے اس میں صاف کہا گیا ہے کہ اوکسزن سلینڈر سپلائی کرنے والی کمپنی پشپا سیلز اور اوکسزن یونٹ کے انچارج ڈاکٹر ستیش اس کے لیے زندہ دار ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ ماملے کو لے کر ستیش کو لکھت روپ سے افغد کرائے گیا تھا لیکن انہوں نے اوکسزن سلینڈر کی آپورتی میں بادہ پیدا کی اس کے علاوہ سٹاک بک میں لیندن کا پورا بیورہ نہیں لکھا گیا ڈاکٹر ستیش کی اور سے سٹاک بک نہ تو چیک کی گئی نہ ہی اس میں کسی طرح کے کوئی ہستاچر کیے گئے کھولے آم ڈاکٹر ستیش کی لاپروہی کو یہ درشاہ رہا ہے انہوں نے اس کو گمپیرتا سے نہیں لیا اور گھور لاپروہی بڑھ دی جلادھکاری کا رپورٹ میں اوکسزن سپلائر کمپنی کو بھختان نہ ہونے کے پیچھے برتی انیمتہ کرنے کی منشاہ کابھی ذکر کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ کمپنی اوکسزن سلینڈر کی سپلائی روکنے کے لیے زمدار ہے معصوم بچوں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کمپنی کو اوکسزن سلینڈر کی سپلائی بند نہیں کرنا چاہیے تھے بیارڈی میڈیکل کالیج میں معصوم بچوں کی موت کے بعد سووے کے سواست منتری سدھاتنا سنگھ نے وہاں کے پرنسپل راڈیو مشرا کو سسپینڈ کر دیا تھا حالانکہ مشرا نے اس کے لیے اوکسزن سپلائر کمپنی کو دوشی ٹھا رہا تھا اس خطنا کو لے کر مکہ منتری یوگی آدھتنات اور کینڈری منتری جے پی نردہ نے دوشیوں کے خلاف سف سیکشن کی بات کہی تھی